واو یہ مالا کتنی سندر ہے یہ مالا میری ماں نے مجھ دی تھی اسے کوئی بھی نہیں لے سکتا مہاراج جو آپ کی مالا تھی نا وہ وہاں نہیں ہے میں بھی دیکھ کر آیا ہوں کیا کہہ رہے ہو تم میری مالا وہاں نہیں ہے نہیں مہاراج تو جاؤ سارے گاؤں میں بولو جو بھی میری مالا کو ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے اپنے راجے کا کچھ حصہ دوں گا ٹھیک ہے مہاراج مہاراج ایک دن پورا ہو گیا ہے میں نے ہر جگہ گاؤں میں سب کو بول دیا ڈھونڈ نکلے پر کسی کو مالا ملی نہیں رہی کیسی سینہ ہے ہماری کیسا ہمارا گاؤں گا جان کسی کو بھی میری ایک مالا نہیں مل رہی مجھے نہیں پتا کہیں سے بھی میری مالا لے کر آؤ مجھے مہاراج سے ملنا ہے کیوں ملنا ہے تمہیں مہاراج سے مجھے مالا کے بارے میں پتا ہے وہ کہاں پر ہے اچھا تو جلدی چلو جلدی چلو مہاراج اسے پتا ہے مالا کہاں پر ہے کیا اسے بتا ہے مالا کہا ہے مالا کہا ہے میری بتاؤ چلدی بتاؤ مہاراج آپ کی مالا میرے پاس ہے کیا تمہاری ہمت کیسے ہے میری مالا کو چھوڑانے کی اب تمہیں ڈنڈ ملے گا مہاراج میرے پاس بلکل پیسے نہیں تھے اور میرے گھر میں میرے بچے بھوک رہے تھے تو اسی لئے مجھے وہ مالا چھوڑانی ہوئی مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے تمہیں ڈنڈ تو ملے گا ہی تم جاؤ اور کسی مرے ہوئے انسان کی کوئی قیمتی چیز لے کر آؤ جی مہاراج مہاراج یہ لیجے جی یہی ایک مرے ہوئے انسان کی سب سے قیمتی چیز ٹھیک ہے جاؤ اب تم ایک مرے ہوئے انسان کی سب سے گندی چیز لے کر آؤ مہاراج یہی ایک سب سے گندی چیز بھی مطلب کیسے جی بھی ایک انسان کی گندی چیز اور سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے مہراج جیب اسے ہم اچھا بولیں گے تو ہمیں سکھ ملے گا تو ہماری قیمتی چیز ہوئی اور اگر ہم اسی جیب سے برا بولیں گے تو ہمیں دکھ ملے گا تو ہماری سب سے گندی چیز بھی یہی ہوئی اچھا ٹھیک ہے تم بہت بدیمان پرتیت ہوتے ہو میں تمہیں ماف کرتا ہوں اور تمہیں وہ راجے کا حصہ بھی دیتا ہوں تو بچوں دیکھا اپنی جیب کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جیب ہمیں خوشی بھی دے سکتی ہے اور دکھ بھی دے سکتی ہے اس لئے بولنے سے پہلے سوچو تاکہ ہم ہمیشہ خوش رہیں اور دوسرے بھی ہمیشہ خوش رہیں